موسیقی آج ہم بات کریں گے ایک نہایت ہی عام موضوع پر اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر مسیحیت پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مسیحیت دراصل خدا مجیسو المسیح کی تعلیمات پر مبنی مذہب نہیں ہے بلکہ مسیحیت کو دراصل اجاد کرنے والے یا شروع کرنے والے پالوس رسول تھے اور نہ قدین مسیحیت یہ کہتے ہیں کہ پالوس رسول نے خدا مجیسو مسیح کی تعلیم کو بدل کر رکھ دیا یہ اکثر تبدیل کر دیا اور جو تعلیمات پالوس رسول کی ہیں وہی اب رائج مسیحیت کی تعلیمات ہیں یعنی کہ جو سٹینڈر ٹیچنگز ہیں کرسٹینٹی کی وہ پالوس رسول کی سکھائی ہوئی یا بتائی ہوئی باتیں ہیں نہ کہ خدا مجیسو المسیح کی تو آئیے آج ہم غور کرتے ہیں ان باتوں پر ان سوالوں پر اس موضوع پر کہ کیا واقعی پالوس رسول در حقیقت مسیحیت کے بانی ہے نہ کہ خدا مجیسو المسیح سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ پالوس رسول کون تھے پالوس رسول جیسے کہ وہ خود کہتے ہیں فرماتے ہیں بقول ان کے وہ ایک جہودی فرقے سے تعلق رکھنے والے شخص ہیں ان کا اصل نام جب وہ پیدا ہوئے وہ ساؤل تھا اور ان کی پدائش کمو بیش اسی وقت ہوتی ہے جب خدا مجیسو المسیح اس دنیا میں مری مقدسہ سے جنم لیتے ہیں پالوس رسول کا جنم تارسیس کے شہر سلیسیا کے علاقے میں جو کہ موجودہ ترکی ہے وہاں وہ پیدا ہوئے اور کمو بیش کا کہا جا سکتا ہے کہ پانچویں صدی عیسویں یا فائیو اے ڈی میں وہ پیدا ہوئے ترکی کے اس علاقے سلیسیا میں پالوس رسول نے اصلاً یہودی تھے اور قوم کے اعتبار سے عبرانی قبیلہ بنیامین بنجیمن کا قبیلہ جہاں تک پالوس رسول کے مذہبیہ قائد کا تعلق ہے تو وہ راسخ قیدہ یہودی تھے یعنی کہ بڑے پکے یہودی مذہب کے ماننے والے تھے اور موسوی شریعت کی سختی سے پاسداری کرتے تھے سبت کو پاک ماننے پر سختی سے کاربند تھے کوشر کھانا کھانے کی بڑی سختی سے پابندی کرتے تھے یعنی کہ کوشر کا مطلب کچھ ایسی ہے جیسے حلال کھانا ہوتا ہے لیکن کوشر اور حلال میں کچھ فرق ہے جو کہ ہم کسی اور دن ایک اور ویڈیو میں اس پر بات کریں گے اس کے علاوہ یہودی مذہب کے مطابق یا کلچر کے مطابق خطنے کی رسم تھی اس کی بھی بڑی وہ پابندی کے قائل تھے کل ملا کے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام کے تمام جو یہودیوں کے شرعی قوانین تھے جو کہ چھ سو تیرہ ہیں توریت میں سے اخص کیے ہوئے چھ سو تیرہ شرعی قوانین قائدے ان سب کی وہ سختی سے پابندی کے قائل تھے پر اس رسول کے استاد کا نام گیمیلیل تھا جو کہ ایک یہودی ربی تھے شریعت اور فقہ کے استاد تھے ماہر تھے یونانی زبان اور ادبر فلسفے کابی انہیں کافی وسیع دراک تھا اور وہ یعنی کہ گیمیلیل یرشلم کے رہائشی تھے اور اس وقت پلوس رسول بھی وہیں رہائش بزیر تھے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ لفظ ساؤل کے معنی ایک لمبا جوڑا جوان شخص کے ہیں جبکہ پلوس کے معنی ایک چھوٹا یا ادنا شخص کے ہیں حقیقی زندگی میں بھی ان کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا جب انہیں نے خدا جیسا مسیح کو قبول کر لیا فلوس رسول کی وفات کہا جاتا ہے یا پیسنٹ یا سٹھ سٹھ یعنی کہ سکسٹی سیون اے ڈی میں روم میں ہوئی اور یہ نیرو کے ہاتھوں ہوئی جب روم جل رہا تھا تو نیرو نے روم کے جلائے جانے کا الزام اس وقت مسیحیوں پر لگا دیا اور اس کے بعد مسیحیوں پر بڑے ظلم ڈھائے گئے پرسیکوشن کی گئی اور اسی بات کا سہارہ لے کے فلوس رسول کو بھی قتل کیا گیا ان کا سر کلم کیا گیا یہاں ایک بات بڑا واضح کرنا ضروری ہے کہ فلوس رسول کو فانسی نہیں دی گئی تھی سلیم نہیں دی گئی تھی بلکہ سر کلم کیا گیا تھا کیونکہ فلوس رسول رومی شہری تھے اور قائدے کے مطابق قانون کے مطابق کسی بھی رومی شہری کو سلیم نہیں دیا جا سکتا تھا تو اس لیے ان کا سر کلم کیا گیا جہاں تک سفر اور منادی کا تعلق ہے تو پلوس رسول یرشلم سے نکلے اور روم تک گئے اور اس دوران انہوں نے تقریبا دس ہزار میلوں کا سفر کیا اور بہت سے شہر بہت سے ممالک اور بہت سے علاقوں میں مسیحیت کی منادی کی جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ پلوس رسول کے بارے میں ہم شروع میں دیکھتے ہیں کہ وہ مسیحیت کے سب سے بڑے دشمن تھے اور نکلے تھے وہ مسیحیت کا کلاکہ ماں کرنے اور مسیحی جو رہنما تھے یا مسیحیت کا پرشار کر رہے تھے ان کو گرفتار کرنے کی غرض سے نکلے تھے لیکن جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ انہیں خدا مجھو سمسیح کا ددار ہوتا ہے خدا مجھو سمسیح پر ظاہر ہوتے ہیں اس سے پہلے ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ستفنس کے قتل پر بھی وہ وہاں موجود تھے جب انہیں سنسار کیا گیا بلکہ لکھا ہوا ہے کہ وہ اس پر راضی تھے اور جب انہیں سنسار کیا جا رہا تھا تو جو سنسار کرنے والے تھے انہوں نے اپنے کپڑے ساؤل نامی نوجوان یعنی پولوس رسول اس وقت جب بعد میں پولوس رسول کہلاتے ہیں ان کے قدموں میں اپنے کپڑے وہاں رکھے تھے تو گویا ساؤل یعنی پولوس رسول ستفنس کے قتل پر سنسار کیا جانے پر نہ صرف راضی تھے بلکہ وہاں موجود تھے اس کے بعد جب وہ دمشق کے راستے پر جا رہے تھے تو ان کو خدا مجھو سمسیح تدیدار حاصل ہوتا ہے اور پولوس رسول سے فرماتے ہیں کہ تو مجھے کیوں ستاتا ہے اس کے بعد خدا مجھو سمسیح نے پولوس رسول کو چن لیا تو یہ یہاں کہنا بھی بڑا ضروری ہے کہ پولوس رسول نے خدا مجھو سمسیح کو نہیں چنا بلکہ خدا مجھو سمسیح نے پولوس رسول کو چن لیا تھا کیونکہ پولوس رسول تو خود مسیحیت کے سخت کلافتر مسیحیت کا کلا کما خاتمہ کرنے کو نکلے تھے اس لئے وہ مسیحیت کو چنیں یہ تو بالکل ممکن نہیں تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدا مجھے سمسی نے پولوس رسول کو کیوں چنا خدا مجھے سمسی نے اپنے بارہ شاگردوں کو شروع میں تو یہ حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کی کوئی بھیڑو یعنی بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے اس قوم کے لیے منادی کریں ان تک کلام پاک کی خوشخبری پھیلائیں لیکن جب وہ آسمان پر اٹھا جانے والے تھے تو انہوں نے شاگردوں کو حکم دیا کہ وہ تمام دنیا میں جائیں اور پوری دنیا کو شاگرد بنائیں اور کلام پاک کی خوشخبری سنائیں پولوس رسول کو خدا مجھے سمسی نے اس لیے چنا کیونکہ شاگردوں سے جو کام نہ لیا گیا تھا خدا مجھے سمسی نے وہ پولوس رسول کو سنپا اور وہ یہ کام تھا کہ وہ خدا مجھے سمسی کے کلام کی منادی انجیل کی منادی جانٹائلز یعنی غیر قوام میں جا کے کریں تو ہم طور پر سوال اٹھانے والے یہ کہتے ہیں کہ خدا مجھے سمسی نے تو منع کیا تھا کہ وہ دوسری قوم یا غیر قوام تک کلام کی منادی نہ کی جائے تو پھر یہ جانٹائلز میں پولوس رسول نے جب منادی کی تو کیا یہ خدا مجھے سمسی کے حکم کی خلاف اور زینا تھی تو اس کا جواب یہ ہے کہ خدا مجھے سمسی نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا تھا کہ یروشلم سے باہر نہ جانا اور وہ ایک خاص وقت پر یہ کہا گیا تھا ایک خاص مدد کے لیے کہا گیا تھا جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا مجھے سمسی جب آسمان پر اٹھا جانے والے تھے تو انہوں نے شاگردوں کو ایک گریٹ کمیشن سونپا حکم دیا کہ وہ تمام دنیا میں جائیں اور کلام پاکی منادی کریں اور ان سے یہ بھی وعدہ کیا کہ دیکھو میں زمین کے انتہا تک تمہارے ساتھ ہوں پولوس رسول کو خدا مجھے سمسی نے اس لیے چنا کہ وہ چاہتے تھے کہ پولوس رسول جینٹائلز کو غیر قوام کو ان کے کلام کی خوشکبری سنائیں اور وہ اس لیے کیونکہ پولوس رسول اس کام کے لیے سب سے زیادہ موضوع ایک تو وہ یونانی زبان پر بڑا عبو رکھتے تھے اور شریعت کے بھی ماہر تھے یعنی کہ انہیں ایک خاص مقصد کے لیے چنا گیا جو ان کی این طبیعت اور شخصیت کے مطابق تھا کہ وہ غیر قوموں میں جا کر بہادری سے کلام سنائیں شاگردوں نے بھی بڑی بہادری سے کلام سنائیں اپنی جانیں گوائیں چونکہ اسرائیلی لوگ سامری لوگوں سے اور دیگر اقوام سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے تھے لیکن پولوس رسول ان تمام باؤنڈریز کو ختم کرنے کے لیے تیار تھے کیونکہ دوسرے شاگرد اس وقت ان کے ساتھ اس بات پر اتفاق نہیں رکھتے تھے پترس رسول بھی پولوس رسول کے ساتھ اس بات پر متفق نہ تھے شروع میں لیکن بعد میں ظاہر ہے انہوں نے بھی اتفاق کیا بلکہ وہ خود بھی دوسری قوموں تک دامجر سنسی کی انجیل کی منادی کا باعث بنے پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسیحیت کو ایجاد کرنے والے دراصل پولوس رسول ہی تھے تو یہ بات بلکل غلط ہے کیونکہ مسیحیت تو پہلے ہی موجود تھی اسے پہلے کہ پولوس رسول اس کی طرف مائل ہوتے ہیں بلکہ پولوس رسول تو خود مسیحیت کو ختم کرنا نکلے تھے اس لیے یہ کیسے ممکن تھا کہ مسیحیت کو ایجاد کرنے والے پولوس رسول خود تھے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پولوس رسول پہ تو یہ بھی شک کیا جاتا تھا کہ وہ ایک جسوس ہے اور وہ چرچ کو ہائجہ کرنے آئے ہیں اور وہ چرچ میں مسیحیت کی تعلیمات میں کچھ ایسی باتیں شامل کرنے آئے ہیں جو مسیحیت کے این خلاف ہیں لیکن یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے گو کے شروع میں شاگردوں نے پلوس رسول پر شک کیا کہ آیا وہ کس نیت سے ان میں شامل ہو رہے ہیں کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں یہ پلوس رسول یا ساؤل کی چال تو نہیں کہ وہ ہمیں شامل ہو کر ہماری بربادی کا باعث بنے لیکن جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ عمال نوباب کی چھبیس آیت میں جب شاگردوں نے پلوس رسول سے خوف کھایا ڈر گئے تو پلوس رسول نے ان کو اس بات کی کیسے وضاحت کی کہ وہ خود نہیں بلکہ خدام جسنسی کے حکوم سے ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پلوس رسول نے تو خدام جسنسی سے کبھی ملاقات ہی نہیں کی تھی تو وہ مسیحیت کے بارے میں کیسے پرچار کر سکتے تھے تو یہ کوئی معقول دلیل نہیں ہے کیونکہ خدام جسنسی پلوس رسول کو رویا میں جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دمشق کے راستے میں ملے تھے اور خدام جسنسی کو ضروری نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ وہ جسمانی طور پر ملے وہ انسانوں کے ساتھ پاک روح کے ذریعے کلام کرتے ہیں اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کا پاک کلام جو ہے وہ پاک روح کی وساطت سے ہی ہم تک پہنچا ہے پلوس رسول کو بھی خدام جسنسی نے تعلیم دی تربیت دی لیکن پاک روح کے وساطت سے اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پلوس رسول نے خدام جسنسی کی تعلیمات کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے سب سے بڑا پوائنٹ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ خدام جسنسی نے تو کہا تھا کہ شریعت کا ان کے پرانے اہدنامے میں توریت کی جو شریعت ہے اس میں سے کوئی چیز بھی تبدیل نہیں ہوگی جیسے انہوں نے فرمایا کہ ایک شوشہ بھی ایک نکتہ بھی نہیں بدلے گا جب تک کہ ان کا مشن پورا نہ ہو جائے اور جب ان کا وہ مشن پورا ہو گیا سلیپ پر جان دینے سے تو شریعت کی تکمیل ہو گئی پلوس رسول فرماتے ہیں کہ شریعت کو سلیپ پر نیل کر دیا گیا یعنی کہ اسے کیلوں کے ساتھ ڈھونک دیا گیا دونجسنسی کی موت کے بعد یا ان کی جو قربانی تھی سلیپ پر جان دینے سے انہوں نے دراصل شریعت کو پورا کر دیا ویسے بھی شریعت کوئی ایک طرح کی نہیں ہے شریعت کے تین مختلف زابی ہیں پہلو ہیں روپ ہیں ایک سیرمونیل شریعت ایک جوڈیشل یعنی کہ لوگ قوانین کی شریعت اور ایک مورل لوگ کی شریعت یعنی کہ جو اخلاقی قوانین ہیں جنہیں عام طور پر دس احکام کہا جاتا ہے تو سیرمونیل لوگ جو رسوم کا لوگ تھا شریعتی وہ تو موقوف ہو گئی جوڈیشل لوگ جو شرعی قوانین تھے وہ بھی موقوف ہو گئے لیکن جہاں تک مورل لوگ ہے وہ قائم رہا اور آج تک قائم ہے تو پہلوس رسول نے خدا مجھے سمسی کی شریعت جو خدا مجھے سمسی نے دی محبت کی شریعت قربانی کی شریعت اسے موقوف نہیں کیا اور خدا مجھے سمسی نے بھی شریعت کو موقوف نہیں کیا تھا بلکہ شریعت کو پورا کیا تھا تکمیل کی تھی یہ ایک الگ موضوع ہے اس پہ کبھی ہم پھر دوبارہ سیرہ اصل بحث کریں گے لیکن یہاں یہ بات واضح کرنا ضروری ہے کہ پہلوس رسول نے قطن مسی کی شریعت کو رد نہیں کیا تھا اور مسی نے پرانے اہدنامے کی شریعت کو رد نہیں کیا تھا بلکہ اسے پورا کیا تھا خدا مجھے سمسی نے سلی پر جان دینے سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ تمام ہوا تمام کیا ہوا یعنی کہ شریعت کے جو تقاضے تھے جو انسان پورے نہ کر سکتا تھا وہ مسی نے سلی پر پورے کر دیئے گویا کہ شریعت کی تکمیل ہو گئی پہلوس رسول پر ایک اور بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے جو دوسرا کرنٹی بارہ باب سے پندرہ اور سترہ آیت میں ہمیں ملتا ہے یہاں پہلوس رسول فرماتے ہیں کہ میں ایک دھوکے باز ہوں اور مجھ پر الزام لگایا گیا ہے کہ میں نے جو چرچ کے پیسے ہیں ان میں غبن کیا ہے اور وہ بظاہر ایسے لگتا ہے جیسے وہ اس بات کو قبول کر رہے ہیں کہ ہاں میں نے دھوکہ دیا ہے اور میں نے پیسے لیے ہیں اور میں نے تم لوگوں کو بے وقوع بنائے یا ورگلایا ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ سراسر غلط بیانی ہے کیونکہ والوس رسول کے الفاظ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے جو چرچ کیا ان کا غبن کیا ہے انہوں نے لوگوں کو ورگلا کر مسیحیت کی طرف مائل کیا ہے نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ اگر آپ آگے دو آیتیں پڑے تو وہ یہ تنزن کہہ رہے ہیں کہ لوگ میرے بارے میں یہ کہتے ہیں لیکن اگلی دو آیات اگر آپ سولویں ستری آیات دیکھیں دوسرا کرنتیوں بارہ باب کی پندرہ سے سولہ سترہ آیات دیکھیں تو یہ تمام واقعہ وہاں بایا جاتا ہے جس میں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے پہلوس رسول اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ وہ دھوکے باز ہیں اور انہوں نے چرچ کے پیسے کا غبن کیا ہے اور انہوں نے بڑی مکاری سے چلاکی سے ہشیاری سے لوگوں کو مسیحی کرنے کے کوئی ڈھونگ رچائیں ہیں لیکن وہ اس کی وضاحت کرتے ہیں اس لیے یہ اقزام جو پہلوس رسول پر لگتا ہے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ ایک چیری پیکنگ کرتے ہوئے ان آیات میں سے اس بات کو تو لے لیا جاتا ہے پکڑ لیا جاتا ہے لیکن جیسے وہ وضاحت کرتے ہیں ساری بات کی وہ وضاحت نہیں پڑی جاتی اس کے علاوہ یہ کہا جاتا ہے کہ پہلوس رسول تو وہ ایڈمیٹ کرتے ہیں کنفیس کرتے ہیں کہ وہ ایک فریسی ہیں اور فریسیوں کے بارے کہا تھا جو اپنے آپ کو دوسروں سے حالہ برتر اور پاکیزہ سمجھتے تھے اور دوسروں کو خاص طور پر غیر قوام کو حکیر جانتے تھے اور خدا مجیسے ان کی اس ریاکاری کے حوالے سے جو خود کو اتنا برتر اور دوسروں کو اتنا حکیر جانتے تھے اس حوالے سے انہیں کہا تھا کہ تم لوگ تو ابلیس کی اولاد ان کے جو منافقت تھی ریاکاری تھی اور جس طرح سے انہوں نے لوگوں پر بوچھ ڈالے ہوئے تھے شریعت کے اس حوالے سے خدا مجیسے انہیں یہ بات کی تھے پہلوس رسول فریسی تھے لیکن اس کا ملب یہ نہیں کہ پہلوس رسول یہ تمام فریسیوں کے حوالے سے ہی یہ بات کی گئی ہو خدا مجیسے انہیں فریسیوں کے بارے جب یہ بات کی تو انہوں نے اس طبقے کے بارے بات کی جو اپنے آپ دوسروں سے آلہ اور افضل اور برتر اور خدا کی بہت ہی منفرد اور چنیدہ قوم جا لوگ مانتے تھے اس کے علاوہ پہلوس رسول پر ایک یہ بھی عزام لگایا جاتا ہے کہ پہلوس رسول صرف اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نجات صرف ایمان کے وسیلے سے ہے اور اس میں عمال کا کوئی کردار نہیں ہے ہم جانتے ہیں کہ یعقوب کے خط میں جو باتیں لکھی ہیں وہ پہلوس رسول کی تعلیم سے بظاہر منافع لگتی ہیں لیکن پہلوس رسول نے کہیں بھی ایسا نہیں کہا کہ عمال بیکار ہیں اور صرف ایمان ہی کافی ہے بلکہ پہلوس رسول کا جیسے ہم جانتے ہیں پہلا کریں تو تیرا باب میں بڑی مشہور تحریر ہے کہ اگر میں فرشتوں کی زبانیں بولوں اور اگر میں بڑی نبوتیں کروں اور اگر میں یہ کروں وہ کروں لیکن محبت نہ رکھوں تو میرا پریچنگ کرنا یا میرا نبوت کرنا بیکار ہے انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ بغیر عمال کے ایمان مردہ ہے تو خدا جو سمسی نے اور جو پہلوس رسول نے کہا اس میں کوئی بھی تضاد نہیں ہے یہ بظاہر تضاد لگتا ہے لیکن ایسا ہے نہیں اگر اس کو گوھر سے دیکھیں اور پڑیں تو پہلوس رسول نے صرف اس بات پہ زور دیا ہے کہ مسیح پر ایمان لانا ضروری ہے اور صرف ہمارے عمال ہمیں نہیں بچا سکتے جو کہ یہودیوں کا ایک چلن تھا دستور تھا یا ان کی سوچ تھی ان باتوں کو ذرا گوھر سے دھیان سے دیکھنا پڑتا ہے اور فوراں ان کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ لے جا کے ان کی تشریح نہیں کرنی چاہیے یہ ایک بہت ہی گہرا موضوع ہے اس بات کا طلبگار ہے کہ اس پہ ایک الگ بحث کی جائے ویڈیو تیار کیا جائے کہ کیا پلوس رسول کا یہ بیانیاں کہ ایمان عمال سے برتر ہے اور ایمان سے ہی ہم بچائے جائیں گے نہ کہ عمال سے یہ کانٹریڈٹ نہیں کرتی بات یہ صرف یہودیوں کے لیے تھی کیونکہ یہودی اس بات کے بڑے قائل تھے کہ وہ اپنی رسوم اپنے جو روایات ہیں بزرگوں کی روایات ہیں اور جو ان کے عمال ہیں ان پہ وہ بہت زیادہ انحصار کرتے تھے لیکن ان کے لیے ایمان یا نیکی اور بھلائی یہ ضروری نہ تھا پلوس رسول کی تعلیمات میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پلوس رسول ایک تو جینٹائلز یعنی کہ جو غیر یہودی اقوام تھی ان تک خدا کا کلام لے کر گئے کیونکہ یہودی فخر کرتے تھے کہ وہ خدا کی چنیدہ قوم ہیں اور خدا نے صرف انہیں چنا ہوا ہے اور ان کے علاوہ کوئی بھی خدا کے لوگ نہیں ہیں اور ان کے علاوہ رسول نے اس بات کو کانٹرڈکٹ کیا اور یہ کہا کہ تمام دنیا کے لوگ جو بھی خدا پر ایمان لاتے ہیں خدا جو سمسی پر ایمان لاتے ہیں وہ بچائے جائیں گے اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہودی ہی ہوں غیر یہودی بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ پلوس رسول کی تعلیمات میں جو دوسری اہم بات یہ ہے کہ خدا جو سمسی کا سلی پر جان دینا اور اس کے بعد زندہ ہونا پلوس رسول فرماتے ہیں کہ اگر خدا جو سمسی مردوں میں سے زندہ نہیں ہوئے تو ہماری منادی اب سے بے فائدہ ہیں کیونکہ اگر مسی زندہ نہیں ہوئے تو ہمیں بھی پھر کوئی امید نہیں ہے کہ ہم بھی زندہ ہوں گے لیکن چونکہ مسی فیل حقیقت زندہ ہوئے اس لیے ان کی ریزوریکشن کے وسیلے سے ہم بھی اس مبارک امید سے بابستہ ہیں کہ جو مرد مسی میں سوتے ہیں وہ مسی میں ہی زندہ کیے جائیں گے تو ریزوریکشن پلوس رسول کے نزدیک بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اب ہم گوھر کرتے ہیں پلوس رسول اور خدا مجھے سمسی کی تعلیمات کے حوالے سے کیا ان میں کوئی فرق ہے اور اگر وہ فرق ہے تو کیا ہے اور یہ فرق کیا حقیقی ہے جہاں صرف سطح ہے یا سپرفیشل ہے تو خدا مجھے سمسی نے پنی نو انسان پر خدا کو ظاہر کیا جبکہ پلوس رسول نے دنیا پر خدا مجھے سمسی کو ظاہر کیا خدا مجھے سمسی نے سکھایا کہ خدا کی شریعت کی روح درحقیقت کیا ہے یعنی کہ جو خدا کے قوانین ہیں جو شریعت ہے اس کی اصل روح کیا ہے یہ خدا مجھے سمسی نے سکھایا پلوس رسول نے یہ سکھایا کہ خدا مجھے سمسی کی اصل تعلیمات کیا ہیں خدا مجھے سمسی نے خدا کی بادشاہی کی منادی کی پلوس رسول نے خدا مجھے سمسی کے فضل کی منادی کی کہ خدا مجھے سمسی کا فضل ہی ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل کر سکتا ہے خدا منجھ سمسی نے خود کو یہودیوں کے سامنے مسایا یا مسیحہ یا نجات دینے والا ظاہر کیا پہلوس اسرسول نے خدا منجھ سمسی کو پوری دنیا کے لیے نجات دینے والا نجات دہندہ اور مسیحہ ظاہر کیا خدا منجھ سمسی کے جو مین آڈینس تھے جن کے ساتھ وہ ہم کلام ہوتے تھے وہ یہودی تھے لیکن پہلوس اسرسول نے نہ صرف یہودیوں کے ساتھ بلکہ گھر قوام کے ساتھ بھی خدا مجھے سمسی کی منادی کی خدا مجھے سمسی نے فرمایا کہ توبہ کرو اور اپنے آپ کو نئے سیرے سے پیدا کرو یعنی کہ صرف یہودیوں کے شریعت کے مطابق نہیں بلکہ ایک نئی زندگی نئی سوچ نئی روح کے ساتھ خود کو پیدا کرو بارن اگین منع کی بات کی لیکن والوس رسول نے اس بارن اگین ہونے کے عمل کے لیے یہ واضح کیا کہ یہ صرف اور صرف خدا مجھے سمسی کے فضل سے ہی ممکن ہے نہ کہ شریعت کی پاسداری سے تو مختصرا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا مجھے سمسی نے تو دنیا پر خدا کو ظاہر کیا کہ خدا کیا ہے وہ کون ہے اور ہم سے وہ کیا چاہتا ہے اور پالوس رسول نے دنیا پر مسیح کو ظاہر کیا اور مسیح کی خوشخبری کی جو حقیقت ہے وہ بیان کی کہ مسیح کی خوشخبری یہ ہے کہ ہم شریعت سے نہیں بچائے جاتے بلکہ خدا مجھے سمسی کے فضل سے اور خدا مجھے سمسی کے پاک خون سے جسلی پر بہایا گیا اس کے وسیلے سے بچائے جاتے ہیں تو حاصل کلام یہ ٹھہرا کہ پالوس رسول اور خدا مجھے سمسی کی تعلیمات میں کچھ فرق نہیں ہے خدا مجھے سمسی نے پالوس رسول کو چنا کہ وہ ان کی تعلیمات کی وضاحت کریں اور ان کو دنیا کے سامنے اس طرح بیان کریں کہ جو باتیں خدا مجھے سمسی نے کی ان کی اصل روح کیا ہے وہ دنیا کو سکھائیں اور سمجھائیں خدا مجھے سمسی نے دنیا پر خدا کو ظاہر کیا اور پولوس رسول نے دنیا پر خدا مجھے سمسی کو ظاہر کیا پولوس رسول نے مسیحت کو اجاد نہیں کیا پولوس رسول نے مسیحت کو دنیا بھر میں پریچ کیا پھیلایا اور مسیحت کی اصل روح کو دنیا پر ظاہر کیا آخر میں میں یہ کہوں گا کہ اگر پولوس رسول نہ ہوتے اور دیگر شاگرد نہ ہوتے تو مغربی دنیا آج تک جوپیٹر ڈائانا اور دیگر رومی اور جنانی دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے ہوتے اور ہم جو ایشیا سے تعلق رکھتے ہیں ساؤت ایشیا سے ہم بھی شاید بوتوں کی پوجا کرنے والے ہی ہوتے یا نہ جانے کن چیزوں پر ایمان رکھتے یہ پولوس رسول جیسے اور پترس جیسے اور ہندوستان میں جانے والے تمہارسو اور دیگر دنیا کے مشکل علاقوں میں جانے والے تمام شاگردوں نے جس طرح سے مسیحت کو پھیلایا اگر وہ نہ ہوتے تو ہم بھی مسیحی نہ ہوتے پولوس رسول نے دنیا بھر میں مسیحیت کے پیغام کی روح کو سمجھایا اور اپنے خطوں کے ذریعے مسیح کی شریعت کو آسان فہم نفسوں میں لوگوں پر بیان کیا ماتون ہے ڈالی میاں ڈالی مجھے